وہ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کے وجود کو ختم کر دیا جائے اور یہ ممکن نہیں ہے کتنے نسخیں جلاوگے اس کتاب کو ختم نہیں کر سکتے اگر تم قرآن مجید پر پابندی بھی آیت کر دو جس طرح ماں ورا ان نہر کی ان ریاستوں میں ہوا تھا قرآن مجید پر پابندی تھی کوئی گھر میں قرآن نہیں رکھ سکتا تھا پکڑا جائے تو اس کا گھر گرا دیا جاتا تھا لیکن جب یہ ریاستیں آزاد ہوئی اور یہاں سے لوگ قرآن مجید لے کر وہاں گئے وہ قرآن اٹھاتے تھے اور چونتے تھے اور روتے تھے اور کھولتے تھے چونتے پڑھنا نہیں آتا تھا اور جب یہاں سے گیا ہوا کوئی شخص ایک آیت پڑھتا تو وہ آگے پڑھنے لگ جاتے تو انہیں کہا جاتا تمہیں تو پڑھنا نہیں آتا تم زبانی پڑھ رہے ہو کہا کہ ہمارے پاس قرآن مجید کا نسخہ تو موجود نہیں ہے لیکن ہماری ماؤں نے ہمیں قرآن یاد کروایا ہوئی کائنات سے محف نہیں کیا جا سکتا سینوں سے دلوں سے دماغوں سے روحوں سے اور اللہ تعالی نے قرآن مجید کی حفاظت کا جو زمہ اپنے زمہ کرم پہ لیا ہوا ہے کس طرح اس کتاب کو محف کیا جا سکتا اس کو مٹایا جا سکتا ہے یہ ہدایت کا سرچشمہ یہ نور و نکھت کا روشن حوالہ یہ اجانوں کا نقیب یہ منور اور تابہ کتاب میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ لوگ لوگوں سے ڈرتے ہیں یہ کیسی قوم ہے جو کتاب سے ڈرتے ہیں تو کچھ ہے نہ کتاب نہیں جس وجہ سے یہ ایک کتاب سے ڈر رہے ہیں اقبال نے کہا تھا آ کتابِ زندہ قرآنِ حکیم حکمتِ اُو لَا يَزَالَسْتُ قَدِيم یہ زندہ کتاب ہے آپ اگر مجھے معافی دیں یہ امت تو مردہ ہو سکتی ہے لیکن کتاب مردہ نہیں ہو سکتی اس وقت امت مردہ ہے مردہ زائن از بطولِ امہات اقبال نے تو یہاں کہا تھا کہ آگے جو پیدا بھی ہو رہے ہیں وہ بھی مردہ پیدا ہو رہے ہیں امہوں کے پیٹوں سے یہ امت مردہ ہے اس وقت تب ہی یہ ہوا ہے زندہ قوموں کے ساتھ ایسے نہیں ہوتا لیکن کتاب مردہ نہیں ہے کتاب زندہ ہے ہمارے اندر اگر زندگی کی کہیں کوئی رمک موجود ہے تو وہ اس کتاب کی وجہ سے یا زندہ رسول کی وجہ سے ورنہ ہم اپنے وجود ختم کر چکے ہوتے ہیں یہ کتاب ہمیں مرنے نہیں دیتی اس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے پوری دنیا کفر کو اس کتاب نے سیخ پا کر دیا اور یہ اپنے پارلیمنٹ کے اندر ہاتھ مٹھا کہتے ہیں اس کتاب کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کو نہیں مٹا سکتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم مسلمانوں کو مٹا نہیں سکتے چونکہ اس کتاب کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی ہوئی اس کتاب کو تم مٹا نہیں سکتے اللہ مٹتے نہیں دے گا تو جب اس کتاب کو تم نہیں مٹا سکتے تو اسلام کو بھی نہیں مٹا سکتے اسلام اپنی اصل شکل میں صورت میں قیامت تک موجود رہے گا اور موجود اس لیے رہے گا کہ اصلی شکل اصلی صورت میں قرآن موجود رہے گا تو اس امت کو اس کتاب کو اپنے سینے سے جوڑ کر کے اپنی روحوں میں اتار کر کے اس کے احقام پر عمل پیراہ ہو کر کے اس کتاب کے ساتھ جڑ کر کے دشمن کو عملی جواب دینا ہوگا یہ بات درست ہے کہ جس کے سینے میں ایمان کی معمولی سی رمک بھی موجود ہے وہ اس واقعہ سے دلگریفتہ بھی ہے دکھی بھی ہے اور بے جین بھی چھپن ستامن اسلامی ملکوں کے حکمران جن پر اولین ذمہ داری آتی ہے اس عمل پر برپور عدد عمل دینے کی وہ فرنگی روحوں کے بے حس دھانچے ہیں سوائے عشق شوئی کے سوائے رسمی بیانات کے باقی ان سے کسی عمل کی توقع کرنا ابس ہے فضول ہے اس وقت عالم کفر جس طرح متحد ہے عالم اسلام اس ایجنڈے پر متحد نہیں ہے یہ واقعات امت کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لئے کافی تھے جب دوہزار چھے ساتھ میں اب یہ تسلسل کے ساتھ سب سے پہلے باقاعدہ ہوا تھا بیسے تو یہ عرصہ ہائی دراز سے یہ سلسلے چل ہوئے ہیں تو اس وقت میں بڑا پر امید تھا جس طرح لوگ ایک دم سڑکوں پر نکل آئے مجھے لگتا تھا کہ جو اکوال نے کہا تھا مسلمہ کو مسلمہ کر دیا توفان مغرب نے تلاتمہائے دریا ہی سے ہے گوھر کی سیرہ بھی کہ توفان مغرب نے مسلمان کو مسلمان کر دیا ہے رد عمل کے طور پر یہ جڑ جائیں گے اور سب کچھ ہوگا لیکن چند دنوں کے بعد وہی کچھ تھا جو ماضی میں تھا کوئی فرق نہیں تھا ایک ہنگامہ بپا ہوا لوگ سڑکوں پر آئے نعرے لگائے اور انہیں لگا کہ ہم نے اپنے جذبات کی تسکین کر لی ہے اور ٹنڈے ہو کے گھر بیٹھ گئے ہمیشہ ہوتا یہی ہے جس طرح وہ کسی کو صدمہ پہنچے تو لوگ کہتے ہیں اس کو جارا کھل کے رو لینے دو کھل کے رو لے گا تو صدمے کی شدت کم ہو جائے گی ہم کہتے ہیں ہمیں احتجاج کر لینے دو اس کے بعد ہم پھر اسی جگہ پہ آ جاتے ہیں جہاں سے چلے ہوتے ہیں اور دشمن باسقہ تو ہمارے روئیوں سے اس کو وہ خوشی ملتی ہے جو اس کی توقع میں بھی نہیں ہوتی بسا اوقات مختلف بلاد اسلامیہ کے اندر بالخصوص عرض وطن میں ایسا ہوتا ہے کہ دشمن احانت رسول کرتا ہے قرآن مجید کے نسخہ نور کو آگ لگاتا ہے اور ہم رد عمل کے طور پر اپنے ہی ملک کے لوگوں کے املاک کو جلا رہے ہوتے ہیں اور گاڑیاں جلا رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں تو دشمن اس وقت کس قدر خوش ہوتا ہوگا جب اس نے ادھر قرآن مجید کے نسخے کو آگ لگائی اور ادھر ملک کی گلیوں اور سڑکوں سے دھواں اٹھنے لگا اور لوگ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے اور املاک کو برباد کرنے لگے اس کو تو یہ توقع بھی نہیں تھی اگر اس کو یہ لگے کہ میرے اس عمل سے مسلمان جاگ جائیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے اور اس کتاب کے ساتھ جڑ جائیں گے اور اپنی عملی زندگی کو اس کتاب کے دائرے میں لے آئیں گے تو وہ کبھی بھی یہ عمل نہ کریں اسے پتا ہے کہ یہ اللہ اکبر اکبر نے کہا سچ اگر پوچھے تو یہ امت حاملے قرآن ہے یہ اصل اس نے قرآن اٹھایا ہی نہیں یہ صرف کتاب کو چومنے چاٹنے والے اور کول و قرار کی نوبت آئے تو سر پر اٹھانے والے لوگ ہیں یہ اصل میں حاملے کتاب ہے ہی نہیں ہمیں اجتماعی توبہ کرنی ہوگی اللہ سے معافی مانگنا ہوگی قومیں رات و رات نہیں بنتی ہیں رات و رات برباد بھی نہیں ہوتی قوموں کو اروج پاتے سریاں لگتی ہیں اور قوموں کو زوال پذیر ہوتے بھی برس آ برس لگتے ہیں تو آج ہمیں اروج کے سفر کو تو شروع کرنا چاہیے اور ہمیں عملی طور پر قرآن کے ساتھ جڑنا چاہیے کیا میں آپ سے توقع رکھ سکتا ہوں یہ عظم کر کے جائیں کہ آج کے بعد زندگی قرآن کے مطابق گزرے گی اور ہم اپنی نسلوں کو قرآن پلائیں گے ہمارے گھر میں قرآن کھلے گا قرآن پڑھیں گے اور قرآن پر عمل بیرا ہو کر کے امت کی تشکیل کے لیے ہم اپنے کردار کو جو ہے وہ شروع کریں گے